بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب لازمی امران خان کے ایک پیغام نے پوری قوم کے اندر ایک دفعہ پھر نئی روح پھونک دی یہ سائفر کا کیس چیتھڑے اڑا دیئے گئے اور نواز شریف کا واپس لانے کا اصل کھیل انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کی جو سازش اب یہ مان گئے اس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں شیباز شریف کی گاڑی کے سامنے آنے اتجاج کرنے والے نوے معصوم لوگوں کے خلاف مقدمہ ہوا صدر آریف الوی کی بڑی جارہانہ گفتگو الیکشن کمیشن کا امران خان کو الیکشن لڑنے کا گرین سگنل اور پاکستان کو پرائیویٹ کالونی بنانے کا آغاز طلبہ کا مستقبل برباد کرنے کا جو سلسلہ ہے طلبہ اس وقت سڑکوں پر ہیں پرائیویٹیزیشن کی یہ معاملہ کیا ہے پردادار خاتون بشرا بی بی پر الزامات لگانے اور امران خان پر کتابیں لکھوانے والے عدت نکاح اور طلاق کا مزاق اڑانے والی جنرل رانی کی گھر اپنا خود معاملہ ہو گیا اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن اس کا اہم پہلو آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا سب سے پہلے آپ امران خان کا ایک بڑا پیغام اور یاد رکھیں یہ جیل سے امران خان کا پہلا افیشل بیان جو امران خان نے اپنی قوم کے نام جاری کیا اور پوری دنیا میں گونج رہا ہے آپ اخبارات اٹھائیں ٹی وی سٹیشن دیکھیں میڈیا دیکھیں جہاں جہاں پاکستان میں پابندی ہے خان کے یہ الفاظ قوم کا حوصلہ گرجتی ہوئی آواز لاچار قوم میں امید کی ایک نئی کی رنجگہ رہے ذرا غور کریں امران خان کو بھی اندازہ تھا کہ قوم ٹوٹنے کے قریب ہے اللہ اس سے کوئی ایسا کام کرواتا ہے دوبارہ قوم اٹھ کھڑے دیتے اور یہ حوصلہ اور یہ عظم دیکھیں قوم متحدہ میں ایک تقریر کی تھی خان نے ناوید مایوس قوم ایک دفعہ پھر جاگ اٹھی تھی بڑے رہنماؤں کی چند الفاظ بڑا کام کر جاتے جو بندو کی گولی نہیں کر سکتی جیل میں ہونے کے باوجود دوزار چوبیس کی پانچ سو افراد کی طاقتور لسٹ میں امران خان کا نام جگمگار ہے بائزت طاقتور مسلمان رہنما خان کی جس سے ہے ٹوٹ گی خان ڈیل کر جائے گا مان جائے گا سہولتے مانگ رہے ہیں انہوں نے ہر ہتھیار ازمایا لیکن چار جملوں میں نہ جھکوں گا نہ ملک کو چھوڑوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا جینا مرنا یہاں یہ چند جملے ان کا ہر بیانیاں تباہ کر گئے جیل میں غیر قانونی آپ کو بتا بستر نہیں دے رہے کھانا نہیں دے رہے کیڑے مکوڑے لیکن وہ قوم کو حمد دے رہا ہے کہہ رہا ہے ازمائش کا وقت ختم ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور یہ ایمان ہے جس دن الیکشن ہوں گے آپ کو ہر جگہ تحریک انصاف نظر آئی اور یہ بات سچ ہے لوگ بار بار یہ سوال پوچھیں ازمائش پر کب ختم ہوگی دیکھیں ان کا منصوبہ نواز شیف کو لانے کا اس کے سر پر انہوں نے دھاگے سے تلوار باندھی اور الیکشن میں مسلم لینون کی کمپین کرنے کے لیے اسے پیچھے بٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے بھائی کو وزیراعظم بننے کا جس کی بلکل کوئی خواہش نہیں ہے اب ان کی اتنی جرت نہیں ہے دیکھیں فلسطین پر ایک ٹویٹ بھی کر سکتے جب تک نواز شیف لندن چھوڑ کے سعودی عرب نہیں پہنچا یہ عمران خان کے نام پر کٹا لگا رہے تھے آج پاکستان میں نواز شیف کی تصویر جہاں لظر آئے اس کے اوپر یا تو سیائی ہے یا لوگ جوتیاں مار رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں یا کٹے مار رہے ہیں یہ کٹا لگانے گئے تھے خود کٹا لگ گئی اب ایک طرف فلسطین میں دیکھیں بچوں کو گاڑیوں میں ڈال رہی ہیں یہاں طلبہ پاکستان کو جس طرح گاڑیوں میں ڈال رہی ہے نواز شیف کی جہاں ملٹری سٹیبلشمنٹ سے ڈیریکٹ ڈیلنگ نہیں بلکہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی ڈیلنگ ہے یہ خود ان کا صحافی حسن عیوب خود مان رہا ہے اور بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں اور میں حیران ہوں جیقین کریں کس طرح بات کرتے ہیں کہ نواز شیف انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کے آ رہا ہے وہ جہاز پر نہیں آ رہا وہ اسرائیل کی موساد امریکہ کی سی آئی اے برطانیہ کی ایم آئی سکس اور ہندوستان کی راہ اسے لاری ہے یہ معاملہ کھل کر سامنے آگیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ امریکہ کی یکرین میں مدد کرنے کا ڈرون حملوں کا بلٹری بیسس کا ہندوستان کا کشمیر کا ان کی شرائط کے مطابق خطے میں امریکہ میں آپ کو پتہ ہے ہندوستان کو یہاں چودری بنانا چاہتا ہے چین کے سامنے کھڑا کرنے صرف پاکستان میں عمران خان تھا نواز شیف تو ہمیشہ سے موڈی کا بغل بچہ سب جانتے ہیں ان کی شرائط پر ان کے معاملات تھے اور انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اس خطے میں چین کو قابو کرنے کے لیے عرب امراتی مدد سے یہ انٹرنیشنل سازش سے جس نے عمران خان کو ہٹایا ورنہ نواز شیف پاکستان ساری زندگی نہیں اس سے آنا تھا عمران خان پر یہ مظالم ہو رہے ہیں جو اب دیکھیں یوکرین اور اسرائیل میں امریکہ مصروف ہیں اب ان کی مدد نہیں کر سکیں گے تو یہ واقعی یتیم ہو چکے ہیں حقیقت میں آپ کچھ مہینوں میں ان کا انجام دیکھیں گے ایک طرف مبعیشت ان کی چیخیں نکالے گی دوسری طرف ان کی اپنے والی وارس انہیں چھوڑ کے چلے جائیں اور امریکہ کی تو تاریخ ہے دیکھیں انہوں نے این منجدھار میں چھوڑا یہ کہیں کہیں نہیں رہا اور اس میں دیکھیں کوئی دور آئی نہیں ایک طرف یہ قرار ہے جرم کر رہے ہیں عمران خان کے سیل پر کیمرے لگا کر پنجرے کے اوپر ڈانلڈ لوگو دکھاتے ہیں اور ان کا ٹاؤٹ برطانیہ میں ہائی کمیشنر ڈاکٹر فیصل نواز شیف کو سمجھا رہا ہے کہ آپ نے جا کے بیانیاں کیا بنانا ہے اندازہ کریں تحریک انصاف پر جو مظالم آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ صرف الیکشن کے دن تک ہے یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں تاکہ تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت نہ لینے دیں انہیں بڑا وسیع تجربہ ہے یہ طاقت سے شیخ مجیب کو بھی نہیں روک سکے انہیں پتا ہے خان کو کیسے روکیں گے تحریک انصاف کو کیسے روکیں گے وہ تو چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں ہندوستان تک بلکہ موجود ہے یہ چاہتے ہیں ڈیمیج کم سے کم ہو دو تہائی نہ لے سنگل ایکثریت سے آجائے دوزار تیرہ تک کی سیٹیں لے جائے خان کو الیکشن بھی لڑیں گے اور کاغذات بھی جیل سے جمع ہوں گے ابھی خان کے وکیل وہ بیرسٹر صاحب نے یہ بات کی چیف الیکشن کمیشنر کے بعد اس سے ملاقات کے بعد گرین سگنل مل گیا ہے قانونی طور پر یہ خان کو نہیں روک سکتے الیکشن لڑنے سے کیونکہ مسلمی نیون کو عوام نہیں مل رہی ان کے جلسہ گاؤں میں لوگ نہیں آتے تو ووٹ کہاں سے ملے گا تحریک انصاف کے ہر حلقے میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ امیدوار موجود ہیں کمپین کی ضرورت نہیں جلسوں کی ضرورت نہیں یہ خود تحریک انصاف کی کمپین چلا رہے ہیں باقی سوشل میڈیا سے خان کا ایک پیغام اس طرح کا انتخابی نشان چاہے کھمبا بھی ہو لوگوں نے ووٹ خان کو ہی ڈالنا ہے یہ دو نمبر الیکشن کریں گے خود پسیں گے اور اس کے باوجود ہاریں گے بھی یہ بھی میری بات اب یاد رکھیں الیکشن کی تاریخ اناؤں سے ہوتے ساتھ ہی پاکستان میں آپ کو سب کچھ بدلتا ہوا نظر آئے گا عمران خان کی کیسز پر آج دیکھیں بڑا زبردست وہ معاملہ سلمان صدر نے کیا سائفر کیس واقعی لیرو لیر کر دیا اسلام آدائی کورٹ میں کیس چلا سلمان صدر نے بڑا اچھا کیس لڑا اس کے دلائل جو تھے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک تو دیکھیں یہ لوگ اگلے ہفتے زبردستی فرد جرم لگانے کی کوشش کریں گی سائفر پر زمانت تو بنتی ہے اس کا ٹرائل لور کورٹ میں روکنا ہے لیکن وہ جاج عمر آپ کو پتا ہے کھل گٹا ہوت ہے وہ سمات ملتوی کرے گا جان بوجھ کر اگلے ہفتے تک لٹکائے گا پھر فیصلہ محفوظ کر کے اوپر بیٹھ جائے گا یہ ان کی پرانی بارداد ہے کیونکہ جاج تو یہ ہے نہیں بارال فکر نہ کریں ان کے اس وقت حالت یہ ہے کہ ان کے مائی باپ اسرائیل یوکرین پر بیزی ہے تو یہ اپنے ان کے جو غلام ہیں یا لوٹیرے ڈاکموں کے عوام پر مسلط کرنے والے ان کا حال بڑا 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 انجام ہونا ان کا اب یہ اوفیشل سیکرٹ ایک کا پہلے تو مقدمہ بنتے ہی نہیں یہ مسلح فواج کے معاملے میں ہیں اس میں دیکھیں کوئی نقشہ کو تصویر کوئی قومی سلامتی کا مواد کوئی چیز لیکنی ہونا ہندوستان سے نہ اسرائیل سے عوام کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے کابینہ اجلاس میں اس نیشنل سیکیورٹی میں رکھا سپریم کورٹ میں دلائل یہی دلائل بھی سلمان صفدر کے یہی تھے کیونکہ ایف آئی آر میں لکھا ہی نہیں کہ سائفر کو ریکاور کرنا ہے اگر اس میں لکھا ہے سائفر ریکاور کرنا ہے تو خان نے سائفر اپنے پاس رکاٹ ٹویسٹ کیا اس کو تو سائفر اگر ریکاور ہی نہیں ہوا تو انہیں پتہ کہ اس میں ٹویسٹ کیا ہے جلسے میں تو ایک کاغذ تھا صرف نہ اس کا ایف آئی آر میں ذکر ہے اب سائفر کی بنیاد پر اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر غیر ملکی سفیر کو ڈی مارچ کیسے کیا حقائق چھپا کے کہ کس طرح آپ نے سات مارچ کو سائفر دیا گیارہ مارچ خان کے پاس اور گیارہ پریل کو شہباز شریف ہلو اٹھاتا ہے پھر چوبیسہ پریل کو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تیرہ دن کے بعد اور پانچ مہینے بعد کابینہ کی ایف آئی اے کو بتا دی سائفر تو وزیراعظم آس سے غائب ہے اور چھے دن بعد پھر ایف آئی اے اس کی انکوائری کرتا ہے سائفر وزیراعظم آس میں کرتا ہے تو شہباز شریف کو تفتیش میں یہی بات سلمان صفدر بھی کہا ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ سائفر کے بغیر تو ہو نہیں سکتی اب یہ قانون براہراز صرف فوج کے لیے ہے بغیرہ سمجھے انہوں نے وزیراعظم سابق زیراعظم سابق زیرا خارجہ بے لگا دیا کہ جی سائفر ان کے پاس یہی سائفر ایک سو ستر دن شہباز شریف کے پاس رہتی خان کے پاس تو تینتیس دن تھا اس کیس کا ملزم بنتا ہے شہباز شریف اب ایک ست چون سٹ کا جو حلف ہے اس کا آزم خان کا وہ بھی غلط اس سے پکڑنا چاہیے کہ آپ کے پاس سائفر تھا بھئی لیکن وہ لا پتہ ہو گیا پھر غیر قانونی حراست میں اس کے بیان کی قانونی حیثیت ہی نہیں بنتی قانون بھی سو سالہ پرانا مقاصد بھی سیاسی اب یہ دیکھیں دلائل مکمل کرنے پر سلمان صفدر نے یہی کہا اس سے آمیر فاروق جج سے کہ یہ کیس ہے اس کو جلدی فارق ہے اس نے کہا نہیں نیا کیس ہے دو تین دن لگیں گے اس نے کہا آج دلائل ختم ہو گیا آپ فارق کریں اس نے کہا نہیں یہ غیر قانونی کام کریں گے یا اس کے بعد دوسرا کیسی رو کر دیں گے دو نمبری کرنی ہے غیر قانونی کام کرنے ہے غیر خلاقی کام کرنے ہے غیر سیاسی کام کرنے ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے دیکھیں اس کی ایک مثال میں بھی دیکھ رہا تنکی مریم نواز کو گرفتار کرنا تھا عدالت نے کہا جی نیاب دس دن پہلے مریم نواز کو بتائی لیکن بشرا بی بی کی گرفتاری کی بات اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں بتانے کی جب آپ گرفتار کرنا ہے کر لیں ابھی وہ افریقہ کے اکمل کے گبون وہاں پہ اس کا رہنما علی بنگو اس کی بی بی کو آج ابردستی جیل میں ڈال دیا وہاں بالکل یہی حال سیم وہاں اس کی پہلے علی بنگو کی حکومت کو گرائے گیا اس کی بی بی سیلویا بنگو کو اٹھا کے جیل میں ایسا افریقہ کے ممالک میں بڑا اہم معاملہ تھا جمہوری رہنماوں کو ان کے خاندان کو ادھر بھی ایک بنانا رپبلک میں یہی معاملہ اچھا بہادر شاہ زفر پر بھی ایک کیس چلا تھا اس میں اور خان میں بڑی قدر مشترک ہے جب بہادر شاہ زفر کو غداری کا مقدمہ ڈالا تو اس نے ایسٹ انڈیا کامل نے پوچھا ریاست میری میرے باپ کی میرے نام پر قائم بادشاہ میں آؤں میں اپنے آپ سے غداری کیسے کر سکتا ہوں اور میں نے غداری کس سے کی ہے عمران حان بھی وزیراعظم یہی الفاظ کہ وزیراعظم تو میں ہوں غداری میں اپنی ریاست سے کیسے کر سکتا ہوں میں خود ریاست ہوں ایسٹ انڈیا کامپنی نے بہادر شاہ زفر کو دو کمروں کے کورٹر میں کہا ایک مجرم کے مقدمہ چلایا اس وقت ایک کمیشنر تھا اور وہ جو یورپی اس کے ملازمین تھے انہوں نے کہتے تھے آپ نے صرف اس کو گھورنا ہے بہادر شاہ زفر کو سالہ دن یہ ٹھارہ سستاون کی جنگ کا میں بتا رہا ہوں اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستانی فوج کو شکست دینے کے بعد جب وائس رائے آیا اس کا نام تھا ہڈسن اس نے شہزادوں کو وہاں مار کے کپڑے اتارے ہیں ان کو چبوترے پہ لٹکا کے لوگوں کے لئے بے حرمتی بھی کی لائے ملکہ زینت محل تھی اس کی بیوی بہادر شاہ زفر کی وہ دیکھتی رہی سب کچھ برداشت کرتی رہی پھر بہادر شاہ زفر کے بعد انہوں نے سلطان میسور ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی گھداری سراجل دولہ بنگال کا حکام میر جعفر کی گھداری منگل پانڈے میرٹ کا تھا اس پر بغاوت کے الزام بہادر شاہ زفر کے بعد جگدیش پور کا ایک وہ سنگھ تھا اس کا نام ذہن سنگھ تھا اس کے بھائی کے ساتھ ان لوگوں نے گھداری کی اسی طرح عمران خان کے ساتھ کمر باجوا قداری کر گیا آج عمران خان کی پین علیمہ خان یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈانلڈ لوگ کو بچانے کی بات کو یہ بھول کی کہنے کو کمر باجوا صاحب کا نام ڈالیں اس میں اصل گردار تو وہ تھے خان انہی کو کہہ رہا ہے انہی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قداروں کے ساتھ مل کے وردات کی پھر اپنا اصل ملک بھی نہ بچا سکے وردات یہی ہے اور دیکھیں یہ ہوتا بھی یہ ہے تاریخ میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کنیڈیم وزیراعظم نے جسٹن ٹوڈو نے اس نے کہا رہا ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں تو انڈیا کی فورن منسٹری نے جو بیان دیا وہ بڑا قبل ذکر اور بڑا قبل غور جس طرح آپ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں ان کی اوپر حملہ ہوا آپ اسی طرح ہمارے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں جسرائیل کر رہے ہیں تو آپ اب بیانیاں امریکہ کا اسرائیل کا ان سب کا ہندوستان کا سب کا بیانیاں ایک ہے آپ ہندوستان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گئے جتنے بھی ہم نے نمبر وان بنائے ہوئے تھے وہ آپس میں لڑ لڑکے اپنے بندوں کو مار مر کے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب انہیں روک ہی نہیں سکتے یہ ہندوستان کا ساتمہ حملہ پاکستان میں وہ کینیڈا سے لے کر پاکستان کے لاہور کراچی ڈسکا اور ارزاد کشمیر تک پہنچ گھر کے اندر گھس کے مار رہے ہیں طاقت کا اب یہ ڈیفرنٹ لیول ان کا چیک کریں یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے دیکھیں حکومتیں بھی بدلتی ہیں معیشت بھی بدلتی ہیں لیکن یہ جو معاملات میں نے بتائے یہ جو کاروائیاں یہ ریاست کو کمزور کر دیتی ہیں براہ نام رہ گئے ہیں اکتر سال کے بزرگ نمہ کو جیل میں ڈال کے آپ طاقتور نہیں ہو سکتے ہیں سرحدوں کی حفاظت لوگوں کی حفاظت اپنے ملک کی حفاظت اب کینیڈا سے سبسکسی اب کوئی بندہ دیکھیں بغیر کسی جرم اگر کسی جرم میں ملویسے اس ملک کا قانون کاروائی کرتا ہے لیکن باہر سے آ کے اس طرح را ہندوستان کی آپ کے ملک میں یہی تو بدقسمتی یہ ہو کہا رہا ہے اب آپ کو دیکھیں وہ کل کلا کمپنی ڈی کمپنی جو ہندوستان کی فلموں میں نے بنائی ہیں جیسے یہ بھی کندھار فلم کا کردار ہے بورا اسی کو ڈھونڈ کے انہوں نے مارا اسی طرح چھوٹا شاید نام ہے اس کا اسی طرح ڈی کمپنی کے جو کردار ہے داؤد وغیرہ وہ بھی کہتا ہے جی کراچی میں کل 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 اسے بھی پکڑ لیں گے اس نے جو سامنے لے آئیں کہ شرمندگی علاق ڈراما علاق بنے گا ان کی فلمیں علاق بنیں گی اپنا فوکس تحریک انصاف سے اٹھا کے ادھر لائیں میڈیا تو بلکل ہی گنگا بہرہ سستی توائفل دس ہزار سکول بند کر کے انجیوز کے حوالے کر رہے ہیں پرائیوٹ تنخوا پینشن اسادزہ کی بند آج اسادزہ پورے پاکستان کی یا سڑکوں میں یا جیلوں میں یہ بہت بڑا منصوبہ پاکستان کو پرائیوٹ کالونی بنانے گی دیکھیں سرکاری سکول میں دو سور پہ بچہ فیز دیتا ہے اسے کہیں پچیس سو دو تین ہزار دو وہ کہاں سے دیں گے دو کروڑ بچہ پہلی نظام تعلیم سے باہر ہے اب یہ چھے کروڑ ہو جائیں گے یہ چونسٹھ فیصد عوام نوجوان جو عمران خان کے ساتھ انہیں سزا دینے کی کوشش ہے جو فیصے دیں گے اسے ٹیکس کٹھا کر کے ملک چلائیں گے کیسے چلائیں گے اب ملک سکول میں کوئی ہوگا نہیں دے گا وہ بے روزگار ہو کچھوڑیاں ڈاکیں مالیں گے ملک امن امان ویسی تباہ ہو جائے گا اساسا جن کی پینشن بند ہوگی وہ اکیڈمیاں بنا لیں گے تعلیم بیچیں گے پورے کا پورا نظام تعلیم تباہ ہو گئے اور یہی منصوبہ پاکستان کی نسلوں کو تباہ کرنے کا چل رہے ہیں یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں ان کے اپنے گھروں میں بھی تباہی جا رہی ہے دیکھیں سوشل ابھی یہ جو آپ کو پتا ہے جنرل رانی صاحبہ کے بیٹے کا طلاق کا معاملہ کنفرم یہ لیکن ذاتی معاملاتیں پر بات نہیں کرنے لیکن یہ قوم کے بچوں کا مستقبل دیکھیں تو پھر دکھ اور افسوس سے بات ہوتی ہے پھر عملان خان کے ذاتی مسائل کو بشرا بی بی کے پردے سے لے کے جادو تک خان کی شادیوں سے لے کے میڈیا میں لوگوں نے عدد نکاس ہے پھر ریحام خان سے یہ لوگ کتابیں لکھواتے رہے جنرل رانی صاحبہ نے عرشت شریف کی شہادت پر جو ٹویٹ کی کوئی ظالم اور صفاق شخص بھی ایسا نہیں سوچ سکتا پھر یہ اللہ کی لاتھی ہے آپ کو پتا ہے وہ لٹس تو مارتا نہیں مت مارتا ہے خوشیاں چھینتا ہے یہ قوم کے بچوں سے ان کی خوشیاں چھین رہے ہیں لاہور میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی دیکھ کے یقین کے لئے وہ عورت اور اس کی بچی جیل میں دیکھ خون کے حصور ہوتے ہیں نواز شیف کے پوسٹر پھارنے پر بچوں کے ساتھ اتنا حصور ان کا مستقبل تباہ جیلوں میں بھیج کے وہاں کے ساتھ زیادتیاں کریں ابھی وہ لاہور کا ارسلان ذہن سے یقین کے لئے نہیں نکلتا اس کی بہنوں کو یہ لوگ کبوتر اور کیک کہتے رہیں یہ ان لوگ بددوائیں ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کی آہیں یہ میری بات یاد رکھیں یہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے چاہے شادی برطانیہ میں کریں امریکہ میں کہیں جہاں مرضی کریں اللہ اولاد کا دکھ نہ دے میری یہ دعا ہے خدا کی قسم لیکن ان نے اکل بھی دے اکل دے ان کو اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جو بوریں وہ کٹنا پڑے گا خان کو اتانے دیتے رہے اپنا گھر نہیں پر چلا سکتا ہے چلائیں نہ اپنا گھر اکل ہوتا ہے بیٹا ہے ان کا عزیتناک مرحل ہے دونوں فیملیز کے لئے میری ان دونوں کو دعا ہے ان کا کوئی سیاست لینا دینا نہیں لیکن اللہ اس واقعی قوان کی دلوں کو نرم کرے ان کو شرم آئے عوام کا خیال آئے ظلم و زیادتی بند کرے طاقت جتنی مرضی ہو یہ چیزیں مستقل نہیں رہتیں اس چیزوں پر آپ کا کوئی زور نہیں اس کی لاتھی بے آواز اس سے ڈریں خدا کی قسم اور یہ الیکشن کی بات کرتے ہیں شہباز شیر گاڑی کو دیکھیں لوگوں نے گھیرا عوام کا ردعمل ہے وہ نراز ہے نوے بندوں کے حلاف پرچا کرتی عوام شدید ترین نفرت کرتی ہیں ان سے اور اتنی ہی محبت وہ خان سے کرتی ہے اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا جل تو یہ انشاءاللہ سیٹ اپ جو بنے گا اب یہ جو واردات کہہ رہے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایک اچھا انٹریو لانے کی آج یا کال میں دیکھئے ایک بڑا ایم انٹریو میں بھی سرپرائز رکھوں اپنا خیال رکھیں مجھے اس وقت تک لی جا دیں اللہ حافظ